اگر ایک انسان اٹھا ہے وضع کرنے کے لئے وہ کیوں اٹھا ہے یہی سوال کافی ہے کہ وہ کیوں اٹھا ہے اس کے دل میں نیت ہے کہ وہ وضع کرنے جا رہا ہے اور وضع کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھنے جانے ہیں اب یہ جو لوجک ہے یہ چیزیں پبلک کو خود بھی انویسٹیکیشن کرنے چاہیے تھے کہ یہ چیز شروع کب سے ہوئی ہے اور کس نے شروع کی ہے اور کیوں شروع کیا کیا وجہ ہے یہ جو منابلیہ کی نیت ہے یہ کہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے اب مسلح پہ کھڑا ہو گیا اب اوپر ہے جی میں نیت کرتا ہوں اتنی رکعات کی فلانے امام کے سامنے قبلہ ہے روح قبلہ کی طرف روح کر کے فلانا کر کے فلانا کر کے یہ کہاں سے ہے یہ یہ بدت ہے کیونکہ ایک ہی اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی چیز ایسی اجات کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہی بدت ہوتی ہے اگر کہ امام ہو یا میں ہوں یا میں کوئی آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے کام کیجئے کہ مسلح کو اٹھا کے آپ تھوڑا سا ادھر کر لیں اور مسلح کے اوپر کعبہ کی فوٹر لگا دیں یا یہ کر لیں یہ ساری بدت ہے اور بلکہ مسلح بھی ایسا ہونے چاہیے جو بلکل صاف ستر اور بلکل پلین ہے مسلح ہم کعبہ والے یا یہ چیزیں یوز نہیں کرنے چاہیے کوئی ڈیزائنی وارک کوئی یوز نہیں چاہیے سنپل صاف ستری جگہ ہو چاہ کے وہ کارپٹ ہو چاہے مسلح ہو چاہے زمین ہو چاہے فرش ہو جیسی مزی چل ہو صرف پاک صاف ہو سنپل سے جال ہو اس میں کوئی بھی نئی چیز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نماز کے لیے نیت کی زبان سے کرنا ضرور نہیں ہوتا ہے بکوز انسان ہے کہ نیچوری جو کوئی وضو کی طرف جا رہا ہے تو ظاہر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اب ایسا تو نہیں وہ وضو کرے گا وہ کلب جا رہا ہوں یہاں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے جب اٹھتا ہے کہ نماز کی نیت سے ہی اٹھتا ہے فجر میں اٹھتا ہے الارہ بچتا ہے وہ کیوں اٹھا ہے نماز کی نیت سے اٹھا ہے اب وہ جی سارے وضو کر کے سارے کھڑے ہو کے وہ مسلح پر کھڑا گیا جی میں دو ارکات فرز کے فجر کے نماز کے فلانا پیچھے کوئی امام ہے میں خود پڑھ رہا ہوں اس لئے اس کی نیت میں ایک بلکل بھی جائز نہیں ہے اس میں کوئی بھی نیت کرنا ضروری نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی